جی اسلام علیکم ویلکم خیزر سپورٹس آج میرے ساتھ خیزر وسیم نہیں ہے تو فینلی کیا ہے کہ جو جو میچ کا فیصلہ ہے وہ ہو چکا ہے آپ نے دیکھا تھا آج جو میچ ہوا تھا وہ بیسیکلی اسلام آباد یونائٹیڈ کا اور پشاور ظلمی کا ہوا تھا یہاں پر جو اسلام آباد یونائٹیڈ ہے یہ جو میچ ہارا ہے اسلام آباد یونائٹیڈ کو اس میچ ہارنے کا بہت زیادہ لوس ہوا ہے یعنی کہ ان کو ایک جو بھاری نقصان ہے وہ اٹھانا پڑا ہے یعنی کہ اگر وہ یہ میچ جیت جاتے تو اسلام آباد یونائٹیڈ کے پاس یہاں پر پلے آف کے لیے دو جو چانسیز تھے وہ بچتے تھے لیکن اب پلے آف کے لیے صرف سنگل ہی چانس بچا ہے اور پشاور ظلمی نے ان کو ایک اچھے خاص مارجن سے چکس دیئی ہے حالانکہ کوئی اتنا بڑا تارگرہ تو نہیں تھا لیکن اس کے باوجود اسلام آباد یونائٹیڈ کی جو ٹیم ہے وہ مکمل طور پر ہمیں دیکھنے میں فلاف نظر آئی ہے اس کے بارے میں آج ہم تفصیل سے بات کریں کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو پلے آف ہونے جا رہے ہیں یعنی کہ جو سیمی فینل ہونے جا رہے ہیں یہ کیسے ہوں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل دیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ کو یہ ہمارا شو پسند آتا ہے پلیز آپ نے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو بھی لائک کر لینا ہے ویڈیو کو بھی آگے شیئر کر لینا ہے جی آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یعنی کہ آج جو پہلا میچ ہوا تھا وہ پشاور ظلمی کا اور اسلام آباد یونائٹیڈ کا ہوا تھا لیکن یہاں پر جو اسلام آباد یونائٹیڈ ہے ان کو یہاں پر اس جو میچ ہارنے کا کافی زیادہ لاؤس ہوا ہے کیونکہ اب ان کے پاس جو پلی آف کا ہے یعنی کہ اب ان کے پاس صرف ایک سنگل ہی چانس رہے گیا ہے اگر آج اسلام آباد یونائٹیڈ جیتا تو پھر انہوں نے جو فرسٹ پلی آف تھا انہوں نے لاہور کلندر کے ساتھ کھیلنا تھا یعنی کہ یہ ہارتے تو بھائی ان کے پاس ایک ہور بھی چانس ہونا تھا جو دوسرا سیمی فینل تھا یعنی کہ جو دوسرا پلی آف تھا جو ٹیم وہاں سے جاتی آگے یعنی کہ جو ٹیم وہاں سے جتی تھی اس نے جو ٹیم لاہور سے ہاری تھی یا وہ لاہور ہاری تھی تو وہ اس نے اس کے ساتھ سیمی فینلز میچ کھیلنا تھا لیکن اب یہ جو ڈسینز ہے یہ اب اسلام آباد یونائٹیڈ نے گوا دیا ہے یہ جو اب سارا کرنا سارا جو کریڈٹ ہے یہ ملتان سلطان کے آتھ میں آگیا ہے یعنی کہ اب جو پہلا پلی آف ہوگا وہ ملتان سلطان کا اور لاہور کلندر کا کھیل جائے گا اور جو ٹیم ان میں سے ون ہوگی وہ ٹیم فینلز کے لیے کوالیفائی ہو جائے گی اور جو ٹیم ان میں سے ہارے گی وہ جو ٹیم اسلام آباد یونائٹیڈ اور اس کے ساتھ جو پشاور ظلمی ہے جو ٹیمیں ان میں سے جیتے گی وہ جو پہلی ٹیم سے ہارے گی وہ کہہ کے نہ ان کے ساتھ کھیلے گی یعنی کہ اب ملتان سلطان اور لاہور کلندر کے پاس سیمی فینلز میں یعنی کہ پلی آف میں ڈبل چانس ہے دو چانس ہے یعنی کہ انہوں نے سیمی فینلز جو ہے یہ انہوں نے دو دو کھیلنے ہوں گے جو ٹیم جیتے گی وہ فینل میں جو ٹیم ہارے گی وہ اب اس ٹیم سے جیتی ہوئی سے ایک بار پھر کھیلے گی اور پھر جو ٹیم جیتے گی وہ آگے فینل میں کھیلے گی اس طرح سے جو اسلام آباد یونائٹڈ ہے انہوں نے اپنا جو کافی زیادہ ہے وہ لاؤس کیا ہے اور ابھی جو میچ چل رہا ہے وہ کراچی کنگ کا ہے اور لاہور کلندر کا ہے اگر لاہور کلندر یہ میچ جیتا ہے تو لاہور کلندر کو پھر بھی اس میچ جیتنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے اور اگر وہ ہارتا ہے تو پھر بھی کیا ہے کوئی فیدہ نہیں ہے اگر کراچی کنگ جیتا ہے تو تب بھی کوئی فیدہ نہیں ہے اگر کراچی کنگ ہارتا ہے تو تب بھی اس محج کا کوئی پیدا نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو یہ جو ہمارا آج کا شو ہے یہ ضرور پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہے تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے ویڈیو کو بھی لائک کر لینا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ آپ